ہیلو فینس آج میں آپ کو بتانے جا رہے ہوں مائگی ویت آولا آپ فرس ٹائم یوٹیوب میں یہ ریسپی دیکھیں گے کوویٹ کا تھرڈ ویو آنے والا ہے اور جو بچے کو کافی افیکٹ کرے گا آولا میں بیٹیمن سی کی بھرپور ماترہ ہوتی ہے جو بیماری سے لڑنے کی ایک طاقت دیتی ہے اور کرونا سے لڑنے کے لیے ہمیں اپنے بچے کو جتنے سٹرک چیزیں کھلا سکیں وہ زیادہ ان کے لیے ہیلڈی ہوگا یہ مائگی ٹوٹلی پروٹین اور بیٹامین سے یک تھے جو بچے بہت چاہو سے کھائیں گے ہیلو فینس ویلکم بیک تو سجادہ آز ورڈ کوکنگ چینل اور ام سجادہ راج اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آتا ہے تو دو لائٹ سبسکرائب اور شیئر می چینل آپ کا ہر سبسکرپشن میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اور مجھے موٹیویشن دیتا ہے تاکہ میں آپ کو سمپل اور ایزی ریسپی بتا سکوں تو چلیے آج کی ریسپی بناتے ہیں ہیلڈی میگی بنانے کے لیے میں نے سوہ چنکس لیا ہے جو ہائلی پروٹین کنٹینٹ ہوتا ہے اس میں اس کو سالٹ میں اوبال دیا تھا میں نے یہ ٹماٹر لیا ہے جس میں بیٹامین سی ہوتا ہے مطر، کیرٹ، اونین اور کیپسکم لیا ہے میریم سائز کا سالٹ اور ریفائنڈ آئن لیا ہے تو ہیلڈی میگی بنانے کے لیے ہمیں ان سامگریوں کی سورک پڑے گی میں نے دو میگی لیا ہے اور دو میگی کے ساتھ میں نے دو آملہ لیا ہے ایک میگی کے ساتھ ایک آملہ سفیسینٹ ہے میں نے یہاں گیس پر کڑھائی گرم کر دی ہے اور ٹو ٹی ایس پر اول ڈالا ہے اب ایک اونین میں نے میریم سائز کا دیا ہے اور اس کو میں فرائی کروں گی اس کو زیادہ فرائی نہیں کرنا ہے زیادہ اگر آپ اونین کو فرائی کرتے ہیں تو کڑھوی ہو جاتی ہے تو اس کو اتنا ہی پکانا ہے جتنا وہ نرم ہو سکے اس کے بعد پھر ہم کیرٹ دیں گے کیرٹ اس لیے دیتے ہیں کیونکہ یہ تھوڑا ہارڈ ہوتا ہے تو اس کو پہلے ہی ہم کڑھائی میں ڈال دیں گے تاکہ وہ اچھے سے وہ نرم ہو سکے جب ہم کھائیں تو آپ اس کو سیکنڈ میں ہی آپ کیرٹ کو آپ اس کو دے کر کے اور قریباً ایک منٹ تک اس کو ہم بھونیں گے اور اس کو ہائی فلیم پہ ہمیں نہیں بھوننا ہے یہ سارا کام ہمارا لوڈو میڈیم فلیم پہ ہی ہوگا اب میں اب کیپسکم اس میں ڈالا ہے دیکھیں کتنا خوبصورت کلر لگ رہا ہے گرین اورنج اورنج وائٹ سو اٹس لوکنگ سو بیوٹیفل اور یہ دیکھنے سے بھی اچھا لگ رہا بچوں کو بھی بہت ہیلتی لگے گا تو اس کو ہم فرائی کریں گے اور ایک دم لو فلیم پہ فرائی کریں گے میں نے سوہ چنک ڈالا ہے سوہ چنک جب بھی آپ بوائل کریں تو اس میں اتھا نمک ڈال دیں تاکہ اس میں اچھا سے سالٹ جا سکے نہیں تو وہ فیکی لگنی لگتی ہے اب اس میں میں مٹر ڈالوں گی مٹر ڈال کے اچھا سے اس کو ہم فرائی کریں گے ابھی تک آپ نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کیجئے اپل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ میرا ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ہے آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ملتا رہے اب میں اس میں سالٹ ڈالوں گی چونکہ ویڈیز ہم فرائی کریں تو ویڈیز کے لیے میں نے قریباً ایک ٹیسپ سالٹ لیا ہے تو سالٹ ڈال کر کے اچھے سے اس کو ہم فرائی اس کو اچھے سے سلو آنچ پہ ہم کو بنانا ہے اس کو ابھی ہمیں بہت زیادہ ہر ویڈیز میں وارٹر کنٹینٹ ہوتا ہے تو ووٹر دینے کی ضرورت نہیں ہے اب میں اس میں ٹماتر ڈالوں گی ٹماتر میں بھی بیٹائمن سی ہوتا ہے تو وہ بھی بہت ہیل دی ہے اور آملا میں تو فل فائیور اور بیٹائمن سی کی بھرپور ماترہ ہوتی ہے تو اگر آپ ٹماتر نہیں ڈالا چاہے تو بھی ٹھیک ہے مگر میرا تو یہ ماننا ہے کہ جتنا ویڈیز بچوں کو کھلا سکیں اتنا ہی ان کے لیے بینیفٹ ہوگا آملا کے کئی سارے بینیفٹس ہیں کیسٹرول کم کرتا ہے فیٹس ناماترکی ہوتی ہے اس میں بیماری سے لڑنے کی طاقت دیتا ہے بال کے لیے آنخ کے لیے بہت سارے بینیفٹس ہیں اور میں نے اس میں سوات چنکس بھی ڈال جو کی ہائیلی پروٹین کنٹنٹ ہوتا ہے دیکھیں کتنا پروٹین اور پیٹائمن یک تھا ہمارا مہگی ہو گیا اب میں اس میں دو مہگی ڈالوں گی اب میں دو پیکٹ کا مہگی مسالہ اس میں ڈال دوں گی دیکھیں دونوں مہگی مسالہ میں نے ڈال دیا اب اچھے سے اس کو چلائیں گے اور پھر میں اس کو ڈھک دوں گی قریبا دو مینٹ کے لیے تاکہ سام مہگی اور یہ ویجیز اچھے سے پک جائیں اس کو ہم لو فلیم پہ دو مینٹ تک پکائیں گے ڈھک دیا ہے اور اس کا فلیم جو ہوگا وہ آپ کا لوٹو میڈیم ہوگا دیکھیں کتنا اچھا ہمارا مہگی بن کے تیار ہو چکا ہے یہ ہائلی پروٹین اور بیٹامین کنٹینٹ ہے اس کو ہم لوگ بھی کھا سکتے ہیں اور بچے کو بھی کھلا سکتے ہیں تو ابھی کرونا گیا نہیں ہے بھی آنے والا ہے تو ہم سارے مدد کو بہت ہی اٹنٹیف ہونا ہوگا اور اس کے لیے تیاری کرنے ہوگی یہ سی بہت تیسٹ اگر آپ کو میرا یہ اینووویٹیو آئیڈیا اچھا لگا ہو تو دو لائک سبسکرائب اور شیئر می چینل کمنٹ کر کے بتائیے آپ اپنے بچوں کو بنا کے کھلائیں تو انہیں کیسا لگا اور خود کھائیں اپنے بچوں کو کھلائیں تھانکس ور وچنگ دو لائک سبسکرائب اور شیئر می چینل موسیقی